اسلام علیکم ناظرین ریل سٹیٹ ٹی وی کے پلیٹ فارم سے محمد عمیر آج میں آپ کو بتاؤں گا وابڈا ٹاؤن اسلام آباد کے بارے میں ناظرین وابڈا ٹاؤن اسلام آباد کے بارے میں میں نے کچھ حرصہ پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی ریل سٹیٹ ٹی وی پہ تو اب مجھے بہت سے لوگ کوئسن کر رہے ہیں کہ وابڈا ٹاؤن اسلام آباد کے مطلق آپ دوبارہ سے گائیڈ کریں کہ اس میں انویسمنٹ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے تو سب سے پہلے آپ وابڈا ٹاؤن کی میری پہلی ویڈیو دیکھ لیں میں آپ کو فردر بھی تھوڑا سا گائیڈ کر دیتا ہوں وابڈا ٹاؤن اسلام آباد وابڈا ٹاؤن اسلام آباد کے زون ٹو میں فعل کر رہے ہیں موٹروے سے اسے ڈریکٹ انٹرچینج ملا ہوا ہے سنگزانی پسوال موٹروے انٹرچینج ہے جس سے وابڈا ٹاؤن کا ایکسس ہے موٹروے کے دونوں سائٹ پہ ہے وابڈا ٹاؤن اور جی ٹی روڈ سے بھی اسے ایکسس ہے جی ٹی روڈ پہ سنگزانی سٹاپ ہے سنگزانی سٹاپ سے لیفٹ سائٹ پہ دو سے اڈھائی کلومیٹر کے ڈسٹنس پہ وابڈا ٹاؤن فعل کر رہے ہیں تو وابڈا ٹاؤن کی لوکیشن اچھی لوکیشن ہے موٹروے سے کنیکٹیڈ ہے جی ٹی روڈ سے کنیکٹیڈ ہے زون ٹو میں ہے اسلام آباد کے تو اس کے مطلق جو میں نے پہلی ویڈیو بنائی تھی اس میں میں نے ٹاؤن کی پرائیسز بتائی تھی اور تب سے اب تک وابڈا ٹاؤن کی پرائیسز میں کافی ویریشن آ چکی ہے پرائیسز کافی انکریز ہو گئی ہیں تو اس کے مطلق مجھے بہت سے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں بتائیں کہ پرائیسز اب کتنی ہیں ٹاؤن میں اور اس میں زیادہ اور زیادہ بڑھنے کے چانسز ہیں ابھی یا نہیں ہیں اس میں انویسمنٹ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے تو ناظرین وابڈا ٹاؤن میں جو پرائیسز ہیں آج سے تقریباً ایک سال پہلے کہہ لیں آپ جو پرائیسز تھی وہ آج ڈبل ہو چکی ہیں ایک سال پہلے وابڈا ٹاؤن اسلام آباد میں آپ کو پانچ ملے کا جو پلہاٹ تھا وہ بارہ لاکھ کی رینج میں تیرہ چودہ لاکھ کی رینج میں مل جاتا تھا اور آج وہی پلہاٹ آپ کو ٹونٹی فائیو پچیس لاکھ کی رینج میں ملے گا پچیس سے ستہائیس ٹھائیس لاکھ تا کی رینج میں پرائیس ہے آج کل پانچ ملہ کی اسی طرح سے جو دس ملہ کے پلہاٹ ہیں وابڈا ٹاؤن میں تو دس ملہ کی پرائیس سے ایک سال پہلے اٹھارہ انیس لاکھ بیس لاکھ یا میکسیموم اکیس بائیس لاکھ روپے تک تھی جو کہ آج کل انکریز ہو کے پورٹی سے فیفٹی فائیو لیکھ تک کی رینج میں پلہاٹ چلے گئے ہیں دس ملہ کے تو یہ آلموسٹ ڈبل یا ڈبل سے بھی زیادہ ہو گئی ہیں پرائیس اسی طرح جو کنال کے ایک کنال کے پلہاٹ تھے وہ پورٹی لیکھ سے شروع ہوئے تھے 35, 38, 40 لیکھ کی رینج سے شروع ہوئے تھے اور اس ٹائم 70, 75 لیک, 80 لیک کی رینج میں یا مینیموم بھی آپ کو مل جائے گا تو 65, 70 لیک کی رینج میں دس مل ایک کنال کا پلہاٹ مل جائے گا تو وابڈا ٹاؤن میں آلموسٹ پرائیس میں نے آپ کو بتاہی ہیں جو کہ ڈبل ہو چکی ہیں ایک سال کے عرصہ میں اس کے ڈبل ہونا کی ریزن یہ ہے کہ وابڈا ٹاؤن کے جو سراؤنڈنگ میں سوسائٹیز ہیں جس میں بی سیونٹین ہے ملٹی گارڈن یا ڈی سیونٹین ہے ایسی ایچ ایس ہیں جتنی بھی سوسائٹیز ہیں زون ٹو میں ٹاپ سٹی ہے ممتاز سٹی ہے سب کی پرائیسز بہت زیادہ ہو چکی ہیں بی سیونٹین فلی ڈیویلپ ہو چکی ہے اس میں عبادی کافی زیادہ ہو گئی ہیں اس لیے وہاں پر پرائیسز بہت زیادہ ہو گئی ہیں تو وہاں سے انویسٹرز جو ہیں میں بہت زیادہ فرق آیا ہے یا دوسری چیز یہ ہے کہ دوہزار بیس کے سٹارٹ سے جو ریل سٹیٹ انڈسٹری ہے اس میں بہت ساری اچھی پیش رفت ہوئی ہیں ریل سٹیٹ انڈسٹری نے پچھلے سال ڈیٹ سال سے بڑا اچھا بزنس کی ہے لوگوں نے انویسمنٹس کی ہیں پروفٹس لئے ہیں تو ٹریڈ مارکٹ میں بہت زیادہ ہوئی ہے تو یہ بھی ایک مین ریزن ہے جو پرائسیز انکریز ہونے کی ہے یہ پرائسیز صرف وابڑا ٹاؤن میں ہی انکریز نہیں ہوئی ویسے تو جنرل اگر آپ بھی سیونٹین لے لیں اس کے ساتھ سیٹھارا راولپنڈی ہاؤسنگ سوسائٹی وابڑا ٹاؤن اے ڈیوٹی ہے پھر ای سی ایچ ایس ہے اے سکسٹین اے سیونٹین ہے اس کے لئے شالی مار ٹاؤن ہے فیصل ٹاؤن ہے اے سیونٹین ہے فضائیہ ہے گندارہ سیٹی ہے ٹاپ سیٹی ہے جیتنے بھی سوسائٹیز ہیں زون ٹو کی ان میں سب میں ہی پرائسیز بہت زیادہ انکریز ہوئی ہیں اس ایک ڈیٹ سال میں تو ایک تو اس کی ریزن ریال سٹیٹ انڈسٹری کا بہت اچھا چلنا ہے ایک ڈیٹ سال سے دوسری جو گورنمنٹ نے ٹیکسیز وغیرہ میں چھوٹ دی تھی جو ہماری کنسکشن کے مطلق پالیسیز کان صاحب نے مطارف کروائی تھی ان کی وجہ وہ بھی ایک مین ریزن ہے تو اس کے علاوہ جو سوسائٹیز اسلام آباد کے دوسری سائٹ پہ ہیں جس سائٹ پہ جیٹی روڈ والی سائٹ پہ ڈی اچھے گلبرگرین بیریہ ٹاؤن میڈیا ٹاؤن پی ڈیو ڈی تو اس سائٹ پہ سوسائٹیز جو ہیں وہ فل اپ ہو چکی ہیں اور لوگوں نے وہاں سے انویسمنٹس نکال کے زون ٹو میں شفٹ کرنی شروع کر دی ہیں زون ٹو میں شفٹ کرنے کی جو مین ریزن ہے انویسمنٹس کی لوگوں کی وہ یہ ہے کہ ایسی ایکسیس ہے ایسی اپروچ ہے نئی عبادی جو ہے وہ اسلام آباد کی اسی طرف انکریز ہو رہی ہے ائرپورٹ نزدیک ہے موٹر وے نزدیک ہے آپ جس سوسائٹی میں بھی چلے جائیں زون ٹو میں تو آپ کو دو چار پانچ منٹ یا میکسیموم سات آٹھ منٹ کے ڈسٹینس پہ آپ کو انٹرچینج مل جائے گا تین انٹرچینج ہے اس ایریا میں اسلام آباد والا انٹرچینج ہے فتح جنگ والا انٹرچینج ہے یا اس کے بعد سنگجانی انٹرچینج ہے تو ان تین انٹرچینج کے ساتھ ساتھ بہت ساری سوسائٹیز ہیں تو لوکیشن کی وجہ سے ائرپورٹ کی وجہ سے لوگوں نے اس طرف کو زیادہ موگ کرنا شروع کی ہے اور دوسری سائٹ پہ سوسائٹیز بھی زیادہ ڈیویلپ ہوئی ہیں پرائسیز جو تھی وہ ریزنے بل تھی ابھی سوسائٹیز میں آپ کو یا اس ایریا میں آپ کو بیس تیس لاکھ سے شروع ہو کے چالیس پچاس لاکھ تاکی رینج میں دس ملے کا پلوڈ مل جاتا ہے تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جن کی وجہ سے لوگ اس سائٹ پہ موگ ہوئے ہیں اور وابڈا ٹاؤن میں بھی بہت زیادہ ٹریڈ ہوئی ہے اور اس میں بھی پرائسیز کافی زیادہ انکریز ہوئی ہیں ابھی وابڈا ٹاؤن میں پرائسیز انکریز تو ہو گئی ہیں لیکن اب لوگوں کا کوئیسن یہ ہے کہ فردر اس میں انکریز پرائسیز ہوں گی یا اب مارکٹ سٹیبل ہو جائے گی یا ڈاؤن ہوگی تو یہاں پہ میں کچھ نہیں کہا سکتا ہے کیونکہ میں پہلے بھی کئی بار بتا چکا ہوں آپ کو کہ جب پرائسیز انکریز ہونا شروع ہوتی ہیں کسی بھی سوسائٹی میں اگر اچھا پروجیکٹ ہے اچھی لوکیشن ہے اچھی لوگ ہیں پروجیکٹ کرنے والے تو اس کی پرائسیز جب بیس سے تیس لاکھ پہ دس مرلہ پرائس ہوتی ہے تو اس کے انکریز ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں بیس سے تیس لاکھ سے پرائس شروع ہو کے تو ففٹی سکسٹی لیک تک کی یا میکسیمم سیونٹی لیک تک کی رینج میں دس مرلہ کی پرائس جو ہے وہ بہت تیزی سے سٹیپ اپ کرتی ہے اور جب سیونٹی لیک کراس کرتی ہے ٹین مرلہ کی پرائس تو اس کے بعد جو پرائس کی بڑھنے کی ریشو ہوتی ہے وہ تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے کیونکہ انویسٹرز جو ہیں وہ اس ٹائم اس میں انویسمنٹ نکال لیتے ہیں اس کے بعد جو سوسائٹی کی پرائسیز انکریز ہوتی ہیں وہ گھروں کے بننے کے ساتھ ساتھ آبادی ہونے کے ساتھ یا اگر سوسائٹی میں کچھ کمرشل ایکٹیوٹیز ہو رہی ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ پرائس انکریز ہوتی ہے تو اس ٹائم وابڑا ٹاؤن میں 35 سے 50 لاکھ کی رینج میں آپ کو دس منلے کا پلات مل جائے گا لیکن ابھی اس میں میرا میں جہاں تک جو میرا تجزیہ ہے ابھی اس میں پرائسز انکریز ہوں گی ایک تو ہم دیکھتے ہیں کہ شاید سیونٹی لیک تک پرائس ٹین مرلہ کی ابھی جائے گی ٹاؤن میں ابھی پرائسز انکریز ہوتی رہیں گی بے شک آپ تھوڑی سی سلو پیس میں ہو پچھلے ایک ڈیٹ سال میں بہت زیادہ تیزی سے انکریز ہوئی ہیں اب شاید تھوڑا سا سلو پیس پہ انکریز ہوگی پرائس پرائس انکریز ہونے کی جو دوسری ریزن یہ ہے کہ واب ڈا ٹاؤن میں ابھی کمرشل ایکٹیوٹیز بہت زیادہ نہیں ہوئی لیکن ہم توقع کر رہے ہیں کہ اس سال کے اینڈ پہ کمرشل ایکٹیوٹیز واب ڈا ٹاؤن میں بہت زیادہ شروع ہو جائیں گی پہلے زیادہ کمرشل ایکٹیوٹیز نہ ہونے کی ریزن یہ ہے کہ سوسائٹی کے جو کمرشل پلارٹس ہیں وہ سوسائٹی نے ابھی آکشن نہیں کی ہے واب ڈا ٹاؤن کے پاس ہی ہیں کمرشل پلارٹ اس سال کے اینڈ پہ ہم توقع کر رہے ہیں کہ کمرشل پلارٹ سوسائٹی آکشن کر رہی ہے جہاں تک ہمارے ذرائع ہیں جہاں تک میرا نالیج ہے کہ اس سال کے اینڈ پہ واب ڈا ٹاؤن کے کمرشل پلارٹ آکشن ہوں گے جب کمرشل پلارٹ آکشن ہوں گے تو اس کے بعد کمرشل ایکٹیوٹیز بہت زیادہ انکریز ہو جائیں گے پروجیکٹ شروع ہو جائیں گے کمرشل پروجیکٹ شروع ہو جائیں گے اپارٹمنٹ شروع ہو جائیں گے تو اس کی وجہ سے بھی ٹریڈ جو ہوتی ہے ٹاؤن میں وہ انکریز ہو جاتی ہے انویسٹر زیادہ آن بارڈ ہو جاتے ہیں تو اس وجہ سے پرائسیز ابھی انکریز ہوں گی ٹاؤن میں تو دوسری ریزن جو پرائسیز انکریز ہونے کی ہے وہ یہ ہے کہ اس ایریا میں مارگلہ روڈ اس ایریا کو ٹچ کر رہا ہے جی ڈیٹی روڈ پہ سنگجانی سٹاپ سے جہاں سے آپ واپڈا ٹاؤن کی طرف آتے ہیں تو وہاں پہ مارگلہ روڈ کا جنکشن بان رہے ہیں سنگجانی سٹاپ سے ڈی ٹویلو تک مارگلہ روڈ کا جو زون تھا یہ شروع ہو چکا ہے اس پہ اس کا سطح بھی ہو چکا ہے اور اس پہ پراپر کام بھی شروع ہو گیا ہے تو اس کی وجہ سے بھی پرائسیز میں جمپ لگ سکتا ہے کیونکہ جب مارگلہ روڈ فنکشنل ہوگا تو جو ہم اسلامباد کے لیے جو اکسیس ہے واپڈا ٹاؤن کی وہ اور زیادہ ایزی ہو جائے گی ابھی ہم ٹاؤن سے اگر ٹوورڈ اسلامباد یا ٹوورڈ راول پنڈی جاتے ہیں تو ہمیں موٹر وے سے کشمیر آئی وے پہ ہم جاتے ہیں کشمیر آئی وے سے ہم اگر پنڈی کی طرف جاتے ہیں تو جی ٹی روڈ پہ چلے جاتے ہیں مطلب ہمیں ابھی پنڈی کے مٹ یا اسلامباد کے سینٹر پوائنٹ میں جانے کے لیے ہمیں واپڈا ٹاؤن سے پہنتیس چاریس منٹ یا پہنتاریس منٹ لگ جاتے ہیں لیکن جو مارگلہ روڈ بان رہے تو مارگلہ روڈ کی وجہ سے ہماری جو اسلامباد کے پروش ٹائم ہے وہ ہمارا پہنتیس چاریس منٹ سے کم ہو کے شاید پندرہ سترہ منٹ میں میرے خیال میں آ جائے گا تو اس کی وجہ سے لوکیشن اور اکسیس جو ہے وہ واپڈا ٹاؤن کے لیے ایزی ہو جائے گی اسلامباد کے لوگوں کے لیے تو مارگلہ روڈ سے بہت زیادہ فرق پڑ سکتا ہے پرائیسیز میں اور جن لوگوں نے گھر بنانے ہوتے ہیں سوسائٹی میں وہ بھی ڈیفنیٹلی اگر کوئی اسلامباد سٹی میں کسی گورنمنٹ اندارہ میں یا کسی بھی کمپنی میں جاب کر رہا ہے یا کوئی بزنس رن کر رہا بزنس رن کر رہا ہے تو وہ سب سے پہلے دیکھتا ہے کہ اگر میں نے اپنا گھر بنانا ہے تو میں نے کس جگہ پہ بنانا ہے جہاں پہ بجٹ بھی ریزنیبل بجٹ میں گھر بھی بن جائے اور میں اپنے آفیس میں آسانی سے آ جا سکوں زیادہ رش والی پلیس نہ ہو زیادہ ٹائم ٹیکنگ سفر نہ ہو تو اس چیز سے بھی فرق پڑے گا جب مارگلہ روڈ بن جائے گا کمپلیٹ ہو جائے گا تو گھر بنانے والے لوگ زیادہ اس طرف آ جائیں گے کیونکہ لوکیشن اکسیس جو ہے وہ ایزی ہو جائے گی ہمارا جو ٹائم ہے اسلامباد سٹی کے لیے وہ کام ہو جائے گا ریڈیوز ہو جائے گا تو ایک تو کمرشل ایکٹیوٹیز میں نے بتا ہی اس سال کے انٹ پہ متوقع ہیں دوسرا مارگلہ روڈ ہے اور تیسرا جو ہے وہ میں نے آپ کو بتاتا ہوں بچھا یہ کیا تیسرا میں آپ کو بتاتا ہوتا کہ حقلا جنگچھن جسی پیال کا فیصل چلوز ہے اس آریے میں سے ہاتھ اٹھ سے ایک س bo بردہ تک فنکشنل ہو جائے گا تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ انویسٹرز اس ایریا میں آئیں گے کیونکہ ابھی جو وابدہ ٹاؤن یا اس ایریا میں جو لوگ انویسمنٹس کرنے آ رہے تھے زیادہ تر کے پی کے کے لوگ تھے کیونکہ موٹروے سے ہم یہاں سے کے پی کے کے لیے ایک سیزی ہے تو موٹروے سے ٹریبل کرنے والے لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر وابدہ ٹاؤن کو یہاں اس ایریا کو فوکس کرتے ہیں تو جب سی پیک کا روٹ فنکشنل ہو جائے گا تو ہمارا جو جنوبی پنجاب ہے جس میں میاں والی ہے ڈی ای خان ہے بھکر ہے لئی ہے ڈی جی خان ہے تو یہ سائٹ بھی جو ہے وہ اس سائٹ پر فوکس کرے گی جب ہمارا سی پیک کا روٹ فنکشنل ہو جائے گا تو سی پیک کا روٹ فنکشنل ہونے کی بھی ایک میم ریزن ہے جس کی وجہ سے پرائسز انکریز ہوں گی بابدہ ٹاؤن جی